اسلام علیکم ویری گوڈ ایبننگ تو اس حصے کو جو ہم آج سے دوارہ شروع کر رہے ہیں اس میں میری کوشش ہوگی کہ آج کل کے موسم آج کل کے سبزیاں آج کل کی فروٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے کچھ کام کی چیزیں آپ سے شیئر کر لی جائیں مختلف اپیزوڈز کے اندر تاکہ آپ کو اس سیزن کے اندر کن چیزوں کا استعمال زیادہ سے زیادہ خود اپنے بچوں کو اپنے بزرگوں کو کرانا چاہیے تاکہ ہم بیماریوں سے کیسے بچ سکتے ہیں اور عدویات کا استعمال کم سے کم کیسے کر سکتے ہیں تو آئیے ہم اپنے پہلے اپیزوڈ کا آغاز کرتے ہیں اس میں میں کچھ کھانے کے سنہری اصولوں کے مطلق بات شروع کرنے لگا ہوں کہ ہمیں یہ بات لازمی طور پر اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمارے جسم کو ہر دم ہر وقت متوازن خوراک کی ضرورت نہیں ہوتی ہر دم ہر وقت متوازن خوراک کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن روزانہ ویریٹیا فورز کا استعمال یقیناً ہماری صحت کو ایک اچھا پروان چڑھاتا ہے اس کو ایک اچھی انرجی دیتا ہے ایک اچھی طاقت دیتا ہے دوسری بات میں یہ آپ سے کرنا چاہوں گا کہ ہمیں اپنے ایسے بچوں کے بارے میں بلکل پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ جن کے بارے میں اکثر ماں آکے اپنے موالج کو اپنے فیزیشن کو اپنے فیملی فیزیشن کو کمپلین کرتی ہیں کہ ہمارا بچہ کچھ کھاتا نہیں ہے ہمارا بچہ کچھ پیتا نہیں ہے ہمارا بچہ جو ہے وہ اپنے مرضی کی خوراک لیتا ہے تو میں اس بات سے پریشان ہو کہ ان کو زبردستی کسی نہ کسی خوراک جب ان کو دیتی ہیں تو بچہ ومٹ کرتا ہے بچے کے پیٹ میں درد ہوتی ہے یا بچہ جو ہے وہ کسی نہ کسی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے زبردستی کھلانے سے اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر بچہ اگر کھائے گا نہیں تو پھر آپ کی تسلی کیسے ہوگی تو میرا ایک بڑا مختصر سا جواب جو میں تقریباً روزانہ ہی اپنی پریکٹس میں آنے والی ماں اور بچوں کو کہتا ہوں کہ جو بچہ نہ کھایا نا ایک ہفتے کے لیے آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ بچہ گھر میں نہیں ہے وہ بچہ نانی گھر گیا ہوا ہے اور وہیں کھا پیرا ہوگا آپ کے اس والے ایٹیچوڈ سے اس بچے کے اپیٹائیڈ انزائم جو ہے نا وہ آٹومیٹکلی خوراک کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے کیونکہ زبردستی کی خوراک جب میدے میں پڑی ہوگی تو بچے کے اپیٹائیڈ انزائم ویسے ہی بلوک ہو جاتے ہیں اور دوسری چیز اپنے ذہن میں یہ رکھئے کہ بچہ جو ہے وہ ایسا بالکل نہیں ہے کہ وہ خوراک بالکل ہی چھوڑ دیتا ہے وہ کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ خوراک لیتا رہتا ہے اور وہ بے شک اپنی مرضی کی چیزیں چوز کر لیتا ہے لیکن اگر ہم ایک ہفتے کی اس کی کیلوری کیلکولیشن بنائیں تو وہ بچہ اپنی خوراک پوری کر لیتا ہے لیکن یہاں پہ بات یہ آتی ہے کہ ہم تو بات کر رہے ہیں ہیلڈی خوراک کی کہ ہم اس کی خوراک کو ایسا خوراک کیسے بنائیں کہ جو ہیلڈی ہو اور جو اس کی صحت کے لیے بیٹری کا باعث بنیں اس کے لیے ہم آپ کو آئندہ آنے والی ریلز میں یقیناً گائٹ کریں گے اگر آپ کی کھائے جانے والی خوراک کا انتخاب اسی فیصد درست ہے یہ بڑی غور سے سننے والی بات ہے کیونکہ یہ میری آج کی ریل کا آخری شاٹ ہوگا سمال شاٹ فار اگزمپل آپ نے اپنی خوراک کو چوز کر لیا اور آپ نے صحت مند خوراک چوز کیا اور آپ یہ سمجھ لیں گے آپ نے اپنی خوراک کے دس پورشن بنائے ہوئے ہیں کہ یہ میں نے کھانے ہیں تو آپ دس میں سے اگر آٹھ پورشن بھی صحت مند اچھی نیٹ ساب ستری خوراک کا انتخاب کر لیں گے تو آپ کو باقی بیس فیصد خوراک کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی اس کے دو فائدے ہوں گے وہ ایٹی پرسنٹ خوراک جو ہوگی آپ کے ویٹ کو بڑھنے بھی نہیں دے گی آپ کا موٹاپہ بھی نہیں آئے گا اور اس سے آپ کی انرجی اور قوت بھی اچھے طریقے سے بہال ہوگی کیونکہ وہ آپ نے صحت مند خوراک چوز کی ہے آج کیلئے اتنا ہی آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کرنے سے نہ بھولیے گا انشاءاللہ اگلی دیل میں ملاقات ہوتی ہے خدا حافظ